غازیاباد میں پردوشنر سے نپٹنے کے لیے تمام انتظام کیا جا رہے ہیں اس کے چلتے کنسٹریکشن سائٹس پر انٹی سموگ گن لگائی گئی ہیں کیسے انٹی سموگ گن کام کر رہی ہیں اور کیسے کنسٹریکشن سائٹ اور اس کے آسپاس کا ایریا کو پردوشن مکت بنا رہی ہیں آئیے جانتے ہیں غازیاباد پردوشنر سے نپٹنے کے انتظام گازیاباد میں پردوشن کے بڑھتے اس طرح کو دیکھتے ہوئے تمام احتیاطی قدم بھی اٹھائے گئے ہیں کنسٹریکشن سائٹس پر کیا چل رہا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں میں گازیاباد کے بسندرہ علاقے میں موجود ہوں کنسٹریکشن سائٹس پر اس طرح سے دیکھئے یہ ہرا کپڑا دکنے کو کہا گیا ہے تاکی دھول نہ اڑے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑا انتظام کیا ہے بڑا انتظام یہاں آپ کو دکھاتے ہیں آپ دیکھئے انٹی سموک گن لگائی گئی ہے اس کے ماتیم سے یہ جو پیڑ ہیں ان پر چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے آپ دیکھئے اس انٹی سموک گن کو چاروں طرف گمائیا جا رہا ہے اور یہ جو کنسٹریکشن سائٹ ہے یہاں پر جو دھول جمع ہو گئی ہے جو پردوشن کا گڑ ہے اس کو چھڑکاؤ کر کے یہاں سے ساف کیا جا رہا ہے یہ انٹی سموک گن کافی تیز گتی سے کام کرتی ہے تیز گتی سے چھڑکاؤ کرتی ہے جس سے جو پولیوشن کا اس طرح ہے وہ کافی حد تک نیانتریت کیا جا سکتا ہے گازی آباد کی اگر بات کریں تو جس طرح سے پردوشن کا اس طرح بڑھا ہے میں آپ کو تصویروں میں ایک بار دکھانے کی کوشش کروں جو دوسرے پیڑ آپ کو نظر آئیں گے کمپیریزن میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ان پر آپ کو دھول جمع ہوئی نظر آئے گی سامنے ہم چاہیں گے کہ ایک بار کوشش کریں آپ کو سامنے کا جو پیڑ ہے وہ دکھانے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس پر کافی دھول جمع ہوئی ہے لیکن جب انٹی سموک گن سے ان پیڑوں پر جھڑکاؤ کیا گیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پیڑ کی پتیاں ہیں یہ بھیگ کر ساف ہو گئی ہیں تو یہی فائدہ ہے انٹی سموک گن کا اور اگر ہر کنسٹرکشن سائٹ پر اس کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو پردوشن کے اس طرح کو کافی حد تک نیانتری کیا جا سکتا ہے گازیاباد میں زلہ پرشاسن نے ایسے کئی کنسٹرکشن سائٹ کو بھی چندت کیا جنہوں نے نیام نہیں مانے اور ان پر جرمانہ لگایا گیا لیکن اس طرح کے انتظام بھی کئی سائٹ پر کیے جا رہے ہیں جو کافی کارگر سابیت ہو سکتے ہیں گازیاباد سے جتن گو سوامی انڈیا نیوز گازیاباد کا ائر کالٹی انڈیکس آج دلی سے زیادہ ہے گازیاباد کا ائر کالٹی انڈیکس تین سو پیسٹھ ہے گازیاباد میں دھند چھائی ہوئی ہے وہی کل ایک نڑنے لیا گیا تھا جس میں اسکولوں کی چھٹی کا آدیش دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا لیکن بعد میں آدیش مرست کر دیا گیا فلحال اسکولوں کی چھٹی نہیں ہے انڈیا نیوز سموزاتا نے گازیاباد میں جائزہ لیا ہے جہاں پر کچھ سوڑین سے بات چکی ہے دیکھئے یہ خاص ریپورٹ دیش کی رازانی سے زیادہ پولیوشن آج بھی ان سی آر کے کچھ علاقوں میں ہے میں سمیں گازیاباد میں موجود ہوں جہاں پر دیش کی رازانی کے کئی مکھے علاقوں سے زیادہ پردوشن ہے سب سے پہلے آپ کو ائر کالٹی انڈیکس آج دکھا دیتے ہیں گازیاباد کا کیا ہے یہ تین سو پینسٹھ ہے آپ دیکھئے تصویروں میں آپ کو سکرین پر نظر آئے گا یہ تین سو پینسٹھ ہے اور وہیں اگر ہم دلی کی طرف چل کر آپ کو دکھائیں تو یہ دلی کا تین سو پینسٹھ ہے جو موجودہ ہے صبح قریب دس بجے کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اب آپ سامنے دیکھ لیجئے یہ دھنڈلاپن آپ کو نظر آئے گا کئی ایسے کارن ہیں جن کی وجہ سے جو یہ پردوشن کا اثر ہے وہ بڑھ رہا ہے ہم ایسا کچھ لوگ موجود ہیں کیا کرتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں اور یہ پولیوشن کتنا اثر کر رہا ہے آپ نے ماسک حالا کی نہیں لگایا ہے بہت کافی اثر کر رہا ہے ہم لوگ ایسے گھومنے جا رہے تھے حالا کی ہے ایسے میں بہت سارے ابھیبابک فلال اپنے بچوں کو سکول کالیج بھیجنے سے ڈر رہے ہیں ہم نے بتایا کہ اس کے کئی کارن ہیں تو کئی کارنوں میں ایک کارن ہے روڈ پر اڑتی ہوئی یہ جو دھول اس کی وجہ سے جو یہ پولیوشن کا اس طرح ہے وہ بڑھتا ہے حالا کی ساف سفائی بہت ضروری ہے روڈ پر وہ آ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ انڈسٹری کا جو دھوا ہے وہ ضرور پریشان کرتا ہے ہم یہ سائٹ فور انڈسٹریل ایریا کی تصویریں ہی آپ کو دکھا رہے ہیں آسمان میں آپ کو یہ دھند سی نظر آئے گی اور اس کے علاوہ پرالی ایک کارن ہے جس کو لے کر سرکاروں کی چنتہ بڑھی ہوئی ہے معاملہ سپریم کورٹ تک بھی پہنچا ہے کب دیکھنا یہ ہوگا کہ کب اس پورے پردوشن سے لوگوں کو نزاد مل پاتا ہے گازی واسجتین گو سوامی انڈیا نیوز ایسے کارن ہیں جن کی وجہ سے جو یہ پردوشن کا سر ہے میں بس اتنا یہ دیجئے مجھے اجازت اور آپ دیکھتے رہے انڈیا نیوز اتر پڑھ